اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں ہیری ایسے ہوں گے آج ہم بنائیں گے مزیدار سی کچھنار گوشت تو ریسی بھی سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا کام کر دیں میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل پر نہیں ہے سبسکرائب کریں بیل آئیکن کبھر لازمی دعائیں تاکہ میری نئی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ جائے ریسی بھی سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ون فورٹ کپ اویل لیا ہے اویل اس میں تھوڑا سا زیادہ جائے گا اور ساتھ میں میں نے اس میں اب شامل کر دیا ہے میڈیم سمال سائز کی پیاز اب ہم اس کو لائٹ سا گولڈن فرائی کریں گے تو جی پیاز ہماری گولڈن ہو چکی ہے اب میں اس میں شامل کر دوں گی وان ان ہاف ٹیبر سپون جنجر گارلک پیسٹ ان انگریڈیاں میں آپ کو رسکرپشن میں بھی منشن کر دوں گی ساتھ میں چکن شامل کر دیں گے چکن یہ ہاف کے جی میں نے لیا ہے کیونکہ میں نے کچنار بھی ہاف کے جی لیا ہے اس لئے چکن بھی ہاف کے جی ہی ہے آپ کمیہ زیادہ کر سکتے ہو اکورڈنگ ٹو یور ٹیسٹ یہاں پہ اب میں آٹھ سے دس ہری مرچے لیا ہے چوب کر کے وہ شامل کر دی ہیں تین ادر ٹوماٹر میلیم سائز کے لیے ہیں تو پیس سرائز کر کے شامل کر دی ہیں اب اس میں میں شامل کر رہی ہوں یہ وان ٹیسپون لال مرچ پورڈر ہاف ٹیسپون اس میں جائے گا حلدی اور نمک حسکر ذائقہ صرف اور صرف یہی تین مسالے بیسک اس میں جائے گا اس میں کوئی زیرہ کوئی گرم مسالہ کوئی سوکا دھنیا آپ کو ڈالنے کی ضرورت نہیں صرف لال مرچ پورڈر حلدی اور نمک اس میں شامل کریں اسی سے آپ کی کچنار جو ہے نا یہ بہت اچھی بنے گی کچنار کا اپنا ایک فلیور ہوتا ہے تو اس لئے زیادہ مسالے اس میں نہیں جاتے اب مسالوں کی آپ نے دو سے تین منٹ اچھ طرح سے بنائی کرنی ہے اب میں اس میں شامل کر دوں گے دو گھوٹ پانی کے اور آنچ کو ہم کر دیں گے میڈیم لو پر دو سے تین منٹ اس کو کور کر دیں گے تاکہ ٹیماتر سوپ ہو جائیں دیکھیں ٹیماتر سوپ ہو چکے اب ہم اس کی پانی ہے ایکٹرہ یہ پانی ہے چکن کا یہ ہم ڈرائی کریں گے دو سے تین منٹ آپ کو لگیں گے پانی کا اچھی طرح سے مسالے کی بنائی بھی ہو جائے گی پانی بھی ڈرائی ہو جائے گا تو یہ دیکھیں پانی ڈرائی ہو چکا ہے تو اب میں اس میں شامل کر دوں گے کچنار آدھا کلو کچنار ہے وہ شامل کریں گے اس میں اب آپ نے کچنار ڈالنے کے بعد اس کو اچھی درہ سے دو کم سے کم اس کو دو تیس تین منٹ آپ نے کچنار کی نہ مسالے کے ساتھ بنائی کرنی ہے تو پھر کچنار بہت مزیدار بنتی ہے اس لیے آپ نے کچنار مسالے کے ساتھ اس کی بنائی اچھی کرنی ہے کچنار کی تو یہ دیکھیں مجھے تقریباً تین منٹ ہو چکے ہیں اس کی بنائی کرتے ہوئے تو اپنے اس میں شامل کر دوں گے ہاف کپ دہیں دہیں کو آپ نے ڈالنے سے پہلے اچھی طرح سے پھینٹ لینا ہے ورنہ پوٹکریاں بن جائیں گی اور ساتھ ہی آنچ آپ نے میٹیم کر دیں یا لو کر دیں یا بند کر دیا کریں پھر اس سے بھی آپ کی پھٹکریاں نہیں بنیں گی ایک سے لوگوں کی کہتے ہیں کہ ہماری پھٹکریاں بن جاتی ہیں تو وہ اسی وجہ سے بنتی ہیں یا دہیں پہ آپ نے پھینٹا نہیں ہوتا یا تیز آنچ پہ آپ ڈال کے تو اس میں چمچ نہیں چلاتے ہیں دہیں ڈالنے کے مقمل ایک منٹ تک آپ اس میں چمچ چلائیں اب میں اس کو کور کر دوں گی پانچ منٹ کے لیے دہیں کے پانی میں کچنار کر دیں گی تو یہ لینجی پانچ منٹ کے بعد میں نے چھکن اٹھا لیا تھا آنچ آپ نے میٹیم رکھنی ہے تو میں نے دیکھیں کوئی پانی نہیں ڈالا یہ چکن کا کچنار کا اور دہیں کا ہی پانی ہے اسی میں ہماری کچنار بھی گل چکی ہے اب ہم اس کو پانی جو ہے وہ ہم نے ڈرائی کر لینا یہ دیکھیں کچنار ہمارا پانی ڈرائی ہو چکا اوائل نکل آیا ہے کچنار ہماری ریڈی ہے تو اب میں چولپ اس کو پھول دم والی آنچ کر دوں گی اور کور کر دیں گی ایک دو منٹ کے لیے یہ دیکھیں میں آپ کو فائنل لوک دکھاتے ہیں یہ یہ ہے فائنل لوک ہمارے کچنار گوش کی پانٹوں کے ساتھ سادھی روٹی یا چپاتی کے ساتھ دور کی روٹی ساتھ بہت مددہ لگتی ہے دور ٹوائے کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک مجھے لازمی دیجئے گا یہ کیا آپ کو کیسے لگی؟ ٹھینکس فور واشنگ اللہ حافظ اور ٹھینکس کی چینل مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا